بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے سردی کے موسم میں بکریوں کے لیے بہترین حازمود آپ حقی میں آپ کو بتاتا ہوں اور جب وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو آپ نے کوئی یہ چیزیں ڈالنی ہے سب سے پہلے جناب میں ایک آپ کو نقدار بتاؤں گا اس کو آپ کم یا زیادہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے جی سو گرام کالی برچ سو گرام کور سو گرام خوشک کرتمہ سو گرام جوین اور سو ہی گرام حریر اور اس کے علاوہ پچاس گرام میٹھا سوڈا اور سو گرام سانف سو گرام دھنیا یہ چیزیں آپ جتنی بھی لیں گے ان کا وزن کریں گے جتنا وزن ہوگا ٹوٹل جمع اتنا کالا نمک بیچ میں پانا ہے اور کالا نمک اور یہ جو آپ لیں گے میٹیریل اس کا جو اپنا وزن ہوگا اس سے تین ہی سے زیادہ آپ نے روڑی والا پنیر مکس کرنا ہے انتہائی سادہ اور مقتصار سا نسخہ ہے یہ آپ نے اس کو پسا لینا ہے چکی سے یا خود آپ رگڑ لینا ہے اچھی طرح بری اس کو آپ صبح و شام اپنی بکریوں کو دو دو چمچ دیں کسی دلیے میں مکس کر دے سکتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی اس کو دے سکتے ہیں بہتر ہے کسی دلیے میں کھال میں روٹی کے ٹکڑوں میں مکس کر کر صبح و شام کھلائیں جب یہ آپ کھلائیں گے آپ کے جانور جوں گے سردی میں کسی انفیکشن سے محفوظ رہیں گے اور نزل زکام کے لیے بھی یہ فیدہ ہے اس کے لیے تھوڑا بہت سردی لگ جائے گی تو وہ بھی وہ برداشت کر لیں گی اور جانور سو پرسانٹ فٹ رہے گے تو یہ چھوٹا سا پروگرام اجازت چاہتا ہوں اللہ